لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے دوستوں آج جانتے ہیں چپکلی کے مارنے کے بارے میں کیا حکم ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں معاشرے میں ایسی پھیل جاتی ہیں جن کی اصل کوئی نہیں ہوتی اور پھر لوگ جو ہے ان چیزوں کو اتنی تیزی سے پھیلاتے ہیں کہ گویا یہ دین ہے مثال کے طور پہ چپکلی جس گھر میں ہو وہ گھر منحوس ہے ایسی کسی بھی بات کو اگر آپ ان سے پوچھیں تو اس کو نہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں نہ حدیث سے اچھا اسی طرح بازے دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عربی کا لفظ ہوتا ہے اور اس کو ہم اپنی مرضی سے اس کی تشریحات کر کے اس کو عام کرنا شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر آج بات کرتے ہیں چپکلی کی کیا چپکلی کو قتل کرنا جائز ہے اور کیا اس کے قتل کرنے پر نیکیاں ملتی ہیں چپکلی قتل کرنے کے بہت سے دلائل موجود ہیں اور لیکن اس بنا پر بہت سے ایسی بھی چیزیں موجود ہیں جو بلکل ٹھیک نہیں ہیں مثال کے طور پر چپکلی کو پکڑ کر جلا دینا یہ بلکل درست نہیں ہے بہت ہی ہولناک عمل ہے جلانے ایک بہت ہی قبی عمل ہے جو نہیں کرنا چاہیے جلانے کا حق صرف اللہ عز و جل کو ہے اور بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں کسی بھی چیز کو قتل کرنے کی چپکلی تو ایک چپل کے مبارے سے بھی مر جاتی ہے بارہ صحیحین وغیرہ میں حضرت سعید بن مسیب سے نقل کیا گیا ہے کہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکلیوں کے مارنے کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تو یہ متفقن علیہ روایت ہے اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا حدیث نمبر 3307 میں اور امام مسلم نے بھی 2236 حدیث نمبر کی تحید اسی طرح امام بخاری کے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکلیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام پر پھوک مارتی تھی یعنی اس آگ پر پھوک مارتی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 33059 یہ جی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت آتی حضرت عامر بن سعید سے وہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت سعید بن نبی وقعہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چپکری کو مار دینے کا حکم دیا اور اس کا نام چھوٹی فاسق رکھا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 2238 اس کو امام عبی دعود نے سنن عبی دعود میں بھی روایت کی حدیث نمبر 5262 کے تہر دیں اچھا چپکری کو پہلی ضرب میں مار دینا اس کا عجر و ثواب بھی آتا ہے اس کی دلیل جو ہے ہمیں صحیح مسلم کی روایت سے ملتی ہے جسے امام مسلم نے خالد بن عبداللہ اور انہوں نے آگے سحیل بن عبی صالح سے اور انہوں نے اپنے والد سے یعنی کہ عبی صالح سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چپکلی کو پہلی ضرب میں قتل کیا تو اسے اتنی اتنی نکیاں ملیں گی اور جس نے دوسری ضرب میں تو اس کو اتنی اتنی اور اگر تیسری ضرب میں تو اس کو اتنی اتنی تو بہرحال پہلی کی نکیاں دوسری کی تیسری سے زیادہ اس کے ایک بھی یہ ہے کہ ایک موزی چیز ہے ایک تکلیف دینے والی چیز ہے اگر یہ کسی چیز میں گر جائے تو زہر پیدا کر دیتی ہے خراب کر دیتی ہے کھانے کو یا اس کے اندر اپنا لواب ڈال دے تو یہ زہر پیدا کر دیتی ہے بہرحال ایک زہریلی چیز ہے موزی چیز ہے اسی لئے کسی بھی چیز کو اگر ایک دفعہ میں مار دیا جائے تو اس کو بھی تکلیف کم ہوتی ہے مختلف ضربوں میں مارا جائے تو اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو جہاں مارنے کا حکم ہے وہاں آسانی یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ میں ختم کر دو تو بہتر ہے اچھا یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے کہ ہم چھپکلیاں ڈھونڈتے پھریں جنگلوں میں جا کے ادھر ادھر اب کسی کو گھر میں نظر آگئی دو مار دو ختم ہو گئی بات اچھا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا اس کے لیے سو نیکیاں اور دوسری میں مارا تو اس سے کم اور تیسری میں مارا تو اس سے کم اور ایک روایت کے مطابق پہلی چوٹ سے مارنے پر ستر نیکیاں امام نوابی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کو پہلی چوٹ میں مارنے کا ثواب اس لیے زیادہ ہے تاکہ لوگ اس کو مارنے میں پہل کریں اور اپنی اور زمن میں نیکیاں کمائیں اچھا فاقیہ بن مغیرہ کی لونڈی سائبہ کہتی ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اسے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے تو کہنے لگیں کہ گھر میں میں نے دیکھا کہ ایک نیزہ رکھا ہوا ہے تو بڑی عجیب سی بات معلوم ہوئی کہ گھر میں بھلا نیزے کا کیا کام اور وہ بھی بی بی عائشہ کے تو میں نے کہا یا ام المومنین آپ اس کے ساتھ کیا کرتی ہیں تو فرمانے لگیں ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو قتل کرتے ہیں بلا شک اللہ تعالی کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور اس آگ کو بجا رہا تھا لیکن چھپکلی اس پر پھونکے لگاتی رہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3231 میں روایت مل جاتی ہے اچھا جو حدیث شریف میں الفاظ ہیں اس کو قتل کرنا سنت ہے اور عجر عظیم بھی ہے اور چھپکلی کو مارنے کی حکمت اس کا فسق ہے کہ یہ فاسق ہے اور موزی ہے عزا دینے والی ہے اور عزا دینے والی مخلوق کو حلاق کرنے کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے تاکہ نو انسانی کو اس کی عزا سے بجائے جا سکے اور اسی طرح اس کا فسق اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اور وہ بھی رسول اور وہ بھی اولو العزم من الرسل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھکوایا تو یہ اس آگ کو پھونکے مارتی باہر سے تو اس روایت میں اس کی فطرت بھی ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ سامپ اور بچھو کی فطرت ہے ڈنگ مارنا پس چھپکلی کی فطرت اہل ایمان کی عداوت اور ان کے ساتھ بغض کا اظہار ہے مگر قتل کرنے کی اصل وجہ اس کا انسان کو نقصان پہنچانا ہے تو جو احادیث نبویہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو اس میں جو عربی کے الفاظ ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے عرص کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وَسَّمَّاهُ فُوَيْسِقًا تو یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب السلام میں تو اللہ کے نبی نے الوزغ کا لفظ استعمال کیا وَسَّمَّاهُ فُوَيْسِقًا اسے فاسق قرار دیا اسی طرح جو ایک اور روایت آتی ہے صحیح بخاری کی تو اس زمن میں یہ کتاب الانبیاء میں آتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الوزغ وَقَالَ كَانَ يَنفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ تو اس کو وزغ کو قتل کرنے کا حکم دیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے جلائی آگ میں پھوکے مارتی تھی تو بعض روایات میں اس وزغ کو قتل کرنے کے بارے میں جو عجر و ثباب کا ذکر ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اب وزغ سے مراد کیا ہے اب وزغ کی بہت ساری اقسام اور ہمارے ہاں گھروں میں پائی جانے والی چھپکلیاں اسی کی ایک قسم ہیں عربی زبان میں تو وزغ کا ترجمہ جو ہے آپ سمجھ لیں سام ابرس اور انگریزی میسی کو آپ یہ جو گی کو ہے کو اس کی اس کو جو ہے آپ سمجھ لیں چھپکلی اور اس کی اور بہت ساری اقسام جو ہے تو وزغ کو مارنے کی حکمت جو ہے اس کا فسق ہے اس کا موزی ہونا ہے اس کا عیزہ دینے والی مخلوق ہونا ہے تو بہرحال یہی چند وجوہات ہیں جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کرنے کی اجازت دی ہے یہ نہیں کہ تم اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے پھرو بلکہ عام طور پر مسلمانوں کے گھروں میں اگر یہ آ جائیں تو یہ موزی ہوتی ہیں تکلیف کا باعث بنتی ہیں اسی لیے ان کو مارنے کا حکم ہے